درویش تو وہ ہے جو کسی حاجت مند کو محروم نہ لوٹائے سنو دونوں جہانوں کو اگر اللہ حافظ کہہ دینے سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو یہ مہنگی نہیں ہے اشفاق احمد کہتے ہیں کہ آپ عورت سے کتنی بھی اکلو دانش کی بات کریں جیسے مرضی بھی دلائل دے دیں اگر اس کی مرضی نہیں تو وہ اس منطق کو کبھی نہیں سمجھے گی کیونکہ اس کے ذہن کے اندر اپنی منطق کا ایک ڈرائنگ روم ہوتا ہے جس کو اس نے اپنی مرضی سے سجایا ہوتا ہے اور وہ اسے روشن کرنے کے لیے باہر کی روشنی کی محتاج نہیں ہوتی اس لیے وہ کسی اکلو دانش اور دلائل کے معاملے میں مانگے تانگے کی روشنی پر ایمان نہیں رکھتی اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے اس نے جو فیصلہ کر لیا ہوتا ہے وہی اس مسئلے کا واحد اور آخری حل ہوتا ہے نیک لوگوں کی صحبت نیک کام کرنے سے بہتر ہے مولانا جلال الدین رومی کہتے ہیں آپ کے گھر دولت ایسے آئے گی جس طرح موسلہ دھار بارش آتی ہے کرنا آپ کو یہ ہے کہ مٹی کے پیالے میں پانی ڈال کر پرندوں کے لیے چھوڑ دو جب آپ سمجھیں کہ مرد کی مردانگی قتم ہونے لگی ہے تو اسے ایک دانہ کھانے کو دیں یعنی کشمش کو رات کو شہد میں رکھ دیں اور پھر صبح تازہ دودھ کے ساتھ اس دانے کو کھانے کے لیے دے دیں موسیقی